بسم اللہ الرحمن الرحیم مگنیشیم is twice heavier than کاربن اگر آپ کاربن کے اندر دیکھو اس کے اندر چھے الیکٹرون ہوتے ہیں چھے پروٹان ہوتے ہیں اور چھے نیوٹرون ہوتے ہیں اٹومک نمبر چھے ہوتے ہیں اور اٹومک میس ٹویل بوتے ہیں اور اگر مگنیشیم کو دیکھو تو ڈبل ہو جائیں گی ہر چیزیں الیکٹرون بارہ ہوتے ہیں پروٹان بارہ ہوتے ہیں نیوٹرون بارہ ہوتے ہیں لہذا اس کا اٹومک نمبر بارہ ہے اور اٹومک میس چوبیس ہے تو وزن کے لحاظ سے ویٹ کے لحاظ سے اگر آپ مگنیشیم اور کاربن کو ایک ہی پلڈے میں رکھتے ہو تو دو کاربن کا وزن دو کاربن کا وزن ترازو کے ایک پلڈے میں دو کاربن کا وزن مگنیشیم کے برابر ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہو مگنیشیم is twice heavier than کاربن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا شورٹ کوششن ہے کہ مگنیشیم ایٹم is twice heavier than کاربن 12 تو ویری سیمپل اس کاربن جسے ہم نے سٹینڈرڈ سکیل بنایا اس کا میس 12 گرام ہے اور مگنیشیم کا 24 گرام ہے تو اس لحاظ سے سٹیٹ فارورڈ مگنیشیم کاربن سے دو گنے جیسے چیزوں کو انٹریسٹنگ بنانے کے لیے ہم کمپیر کر دیتے ہیں جیسے وارٹر اگر وارٹر کا میس دیکھیں تو وارٹر کا میس 18 گرام اور کاربن کا 12 گرام تو ہم کہتے ہیں کہ وارٹر is 1.5 ٹائمز ہیویر دین کاربن مطبع چیزیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں سمپلی فائی ہو جاتی ہیں بجائے اس کے کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کاربن کا میس 12 گرام اور وارٹر کا 18 گرام تو مور سمپل is کہ میں کہہ دوں کہ وارٹر is ٹائس ہیویر دین کاربن جس لائک تیٹ ہم یہ کہنے کی بجائے کہ کاربن کا میس ٹویلپ گرام ہے مگنیشیم کا 24 گرام ہے ہم ہم زیادہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مگنیشیم is ٹویس سیویر دین کاربن it becomes more interesting تو ہم اس کو پروو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب 6.02 ٹین ریز کی پارٹ 23 ایٹمز ہوتے ہیں کاربن کے تو اس کے اندر 12 گرام مجود ہے مطبع یہ ایک مول ہے اور ایک مول آف کاربن کے اندر 12 گرام مجود ہے اور اگر ہم نے ایک ایٹم کی بات کرنی ہے تو ہم یونٹی میتھرڈ سے 12 کو 6.02 سے ٹین ریز کی پارٹ 23 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آنسر is 2 انٹو ٹین ریز کی پار مائنس 23 گرام اور اسی طرح 6.02 ٹین ریز کی پارٹ 23 ایٹم اوہ مگنیشیم جو کہ 1 مول کے برابر ہے اور 1 مول اوہ مگنیشیم is equal to 24 گرام تو ہم اس کو اگین یونٹی میتھرڈ اپلائی کریں گے کہ 1 ایٹم کے اندر کتنے مگنیشیم تو 1 ایٹم اوہ مگنیشیم کے اندر کتنا میس میس ان گرام تو ہم 24 کو 6.02 10 ریز کی پارٹ 23 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر is 4 انٹو ٹین ریز کی پار مائنس 23 گرام سو it is evident that 1 ایٹم اوہ مگنیشیم is twice سیویر than that of کاربن دیکھئے مگنیشیم 4 انٹو ٹین ریز کی پار 23 اور کاربن 2 انٹو ٹین ریز کی پار مائنس 23 اب ہم اس کو compare کر لیتے ہیں مگنیشیم کے بارے میں ہم نے کہا 4 انٹو ٹین ریز کی پار مائنس 23 اور کاربن کے بارے میں کہا 2 انٹو ٹین ریز کی پار مائنس 23 اب مائنس 23 مائنس 23 سے cancel out ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ہم اس کو جب simplify کرتے ہیں تو ہم سب سے چھوٹی یونٹ سے دونوں طرف ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو جب ڈیوائیڈ کیا تو 2 اس کو جب ڈیوائیڈ کیا تو 1 تو مگنیشیم 2 ٹائم مگنیشیم 2 ٹائم heavier ہے than کاربن آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر کاربن 2 ٹائم ہو تو مگنیشیم 4 ٹائم ہوگا اگر کاربن 10 ٹائم ہو تو مگنیشیم 20 ٹائم ہوگا اگر آپ کاربن کو کہو کہ اس کا میس مگنیشیم سے ہاف ٹائم ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے مطلب جب مگنیشیم 20 ہے تو کاربن مگنیشیم کا ہاف ٹائم ہے دونوں cases correct